اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان آج میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو پولٹیکل سٹریٹیجی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا بہت عرصہ ہوا میں نے پاکستان مسلمی نون کی ہی سٹریٹیجی کو میں شاہ انڈر اوبزوریشن رکھا لیکن اب چونکہ پاکستان طریقہ انصاف پنجاب میں وہی سٹریٹیجی لگا رہی ہے جو کہ پاکستان مسلمی نواز لگاتی رہتی ہے اس وقت جو ہیں بہت سے جو نالے ہیں اور اس کے علاوہ جو گٹر ہیں جو سڑکیں ہیں وہ بن رہی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پولٹیکل جو ورکرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں میں میاں اسلام اقبال صاحب ان کے بھائی میاں مجد اقبال حماد اذر ان کے حلقے کی مساد دوں گا جو کہ ہمارا حلقہ بھی ہے اس حلقے میں بہت سے راشن تقسیم کیا گیا انہوں نے اپنے لوکل پولٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے ذریعے اچھا کام کیا اور ایک امدہ سٹریٹیجی اپنائی اور اب سڑکوں پہ بھی کام ہو رہا ہے مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہے آج میں چوبورجی والی سائٹ پہ گیا اس سائٹ پہ بھی سڑکیں بن رہی ہیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب میں جو پاکستان مسلم کی قنون کے خلاف بھی تحریک انصار کی سٹریٹیجی ہے وہ بھی اس وقت مخالفین کو زیر کرنے کی ہے جو نئے وزیر اطلاعات آئے ہیں اور اس طرح مشیر اطلاعات جو آئے ہیں ان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مخالفین کو کیسے جو ہے تباو میں لے جائے کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو نہ ہو ایک سال میں ہو ہی جانے ہیں یہ بھی جو ہے میرا تجزیہ ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی مکمل تیاری کر رہی ہے دیکھیں عمران خان نے جو لوگ ڈاؤن بھی کھول دیا ہے وہ اس لیے کہ غریب عوام کی جو ہے ہمہت حاصل کی جا سکے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی اچھی جاری ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طریقے سے اس تمام تر جو دباؤ ہے اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں گے ایکانومی کو جو ہے وہ دوبارہ سٹرنسن کریں گے اور ایکانومی سٹرنسن ہوگی شرح صورت دیچے آئے گی لوگوں کو اس پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی بروزگارے دور ہوگی تو بالکل امید کی جا سکتی کہ اگلی گورنمنٹ بی پی ٹی آئی ہی بنائے گی